ہیلو ہائی فرنڈ آپ لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو یہ دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے نوکیا کا ہینڈ سیٹ ہے ایک سو پانچ ہے جو کہ دیکھ رہے ہیں اس میں سٹار زیرو ہے اور یہ کال بٹن جو ہے ریسیب اور کال بٹن جو ہے ورک نک کر رہا ہے جت کو میں آپ کو ٹیجر سے سرٹ کر رہا کے بکھا رہا ہوں باقی اور جتنے بھی کیچ ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ پی سی بھی کو میں باہر نکالتا ہوں اور میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اس پرابلم کو آپ جہاں صالب کیسے کریں گا یونکہ میں آپ کو ملٹی میٹر سے بھی چیک کر کے بتا دیتا ہوں اس کا دکھا دے رہا ہوں کہ ڈیجٹل ملٹی میٹر سے چیک کرنے بھی اس کے کیاریٹنگ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں را کا جو ہے یہ ریسٹینز دکھا رہا ہے را کا ریسٹینز بھی دکھا رہا ہے اور کالم کا ریسٹینز دکھا رہا دیکھ رہا ہے جاتا کہ اس حالت میں کام کرنا چاہیے اور جو کہ یہ دیکھ رہا ہے بیچ والا سب کانٹینیٹو را ہے آپس میں جوڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے کارون کا پلیٹ ہے لائنے اس لیے ریسٹینز ہو کر رہا ہے باقی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاروں کا را ہے جو ہے آپس میں جوڑا ہوا ہے اس کا کنیکشن اس پائنٹ سے رہتا ہے جو کہ یہ آپ کو میں دیکھا رہا ہوں دیکھیں یہ جو ہے ریسٹینز دکھا رہا ہے یہ جو اس سے کنیکشن رہتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس جو را ہے اس کا کنیکشن کرنا چونکہ بتا تو دونوں کا ریسٹینز رہا ہے لیکن را کا کنیکشن کرنا ہے را والے جو ہے پیٹ کا اس کو کنیکشن کرنا ہے تو یہاں جو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک ٹریک ہے جو را سے جوڑا ہوا ہے میں نے سرچ کیا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہاں کنیکشن آپ کر سکتے ہیں جس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے بہت ہی کلیرلی اور بہت ہی سافٹ طریقے سے بہت ہی آرام آسان طریقے سے جو کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کاربن پلیٹ جو ہوتا ہے یعنی کاربن والے جو ببل بنے رہا تے را کالوں اس پر جمپر کرنا بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں اجازہ تر ہوتا بھی ہے تو بہت ڈیپکلٹ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک ٹریک اس میں بتا دے رہا ہوں بہت ہی آرام سے آپ کر سکتے ہیں اور دوستو اور بھی ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے ایک سو پانچ نوکیا کا جو ہے کی آئی سی جو ہے آئی سی سے دکت ہو جو کی پیٹ کام نہ کرے تو اس میں میں آپ کو بتایا ہوں کی آئی سی میں سے جمپر آپ کیسے کر سکتے ہیں کوئی سیٹ گر جاتا اور آئی سیس پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اوپر آئیکان میں دیکھ سکتے ہیں اوپر آئیکان پر کلک کر کے جو کی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں میں نے ایک ٹریک سکریچ کر کے پھر میں اس کو کلینر سے پہلے ساپ کر دیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے ایک میں نے سٹرولنگ وائر لگا کے ٹریک بنا لیا ہے یہاں ٹریک اس کو اسکریچ کیا ہے پھر اس پر بنا لیا ہے اب اس کو آسانی سے آپ جمپر کر سکتے ہیں جس کو میں یہ دکھا دیتا ہوں دکھی یہ اسٹی کنٹیوٹی رہ سے بتا رہا ہے یہ رہ سے بتا رہا Heb کہ راک ہم کو آپ کو چکی پہلے بتا چکا ہے بتا چکا ہوں کہ اس کا جمپر کرنا ہے را کا اس میں کالنگ کرنا ہے چونکہ کنفیجنگ ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ را کا بھی ریجسٹن cig باتا رہا ہے اس پر آپ کو جمپر کرنا ہے اس پوائنٹ پر وہاں سے جہاں میں نے اس کریچ کر کے سرولنگ وائر لگایا میں جمپر کر کے آپ کو باتا ہوں تو دوستو اگر آپ کے پاس کوئی 105 سیٹ آتا ہے جس میں کہنا ہمیں کی سیٹ بولتا ہے کسٹمر گرنے کو اجازہ کی پیڈ ورک نہیں کر رہا ہے تو اس میں کہاں سے پرابلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دیئے آئیکان پر کلک کر کے اس کو میں نے آپ اس میں بتایا کہ آئی سی جو ہے نکال کر اس میں نیچے اکھڑے ہوئے پیڈ پر کیسے آپ جمپر کریں گے آئی سی کے نیچے کیسے جمپر آپ کر کے اس پرابلم کو سالپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے کوئی بھی پیڈ اکھڑا رہا ہے آپ جو ہے میں نے آپ کو اس میں سلوسن بتایا ہے وہ بتایا کہ آپ اس پر آلوں کو کیسے سالپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آئی سی کا پیڈ اکھڑا رہا ہے اس میں میں نے بتایا اس کے حل سے آپ کوئی بھی پیڈ اکھڑا رہا ہے اس کو آپ سالپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ جو جو دوستوں میں نے جمپر کر دیا آپ سیٹ کو کرتے ہیں ہون تو فیٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرابلم جو ہے وہ سال ہویا ہے ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں یعنی شٹار جیروہیزہ اور کالی مولا یہ جو دیکھیں یہ ورک کرنے لگا لیکن شٹار جیروہیزہ ہے یہ کالی مولا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیجی یہ وان ٹوٹو کالی مولا بھی کالی مولا بھی کرنے لگا ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگا پسند ہے اس کو لائک کریں سیئر کریں اگر چینل پہ نہیں ہے دوستو تو اس کو سبسکرائب جیروہ کر دیں آج کے لیے بس اتنا ہے تب تک کے لیے بائی